مسیح اسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو جیم سی ٹی وی پر پھر سے آج میں پادری نئی مروبن آپ کے ساتھ اس پام سنڈے کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے اس شہانہ داخلے کی یادگار کو تازہ کرنے کے لیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کو لے کر آیا ہوں تو آئیں میرے ساتھ خدا ان کے زندہ کی بخش پاک کلام میں سے آج کی مقررہ تلاوت پرانے اہدرامہ میں زکریہ نبی کا صحیفہ اس کا نومہ باب اور اس کی نومی آئیت کلام مقدس یوں ہے اے بنت سیون تو نہائیت شاد مان ہو اے دختر یرشلیم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے آمین مسیح اسوہ میرے عزیزو یہ دن یہ جو پام سنڈے کے نام سے منصوب ہے یہ دن جسے ہم خجوروں کا اتوار کہتے ہیں یہ دن جو ہم شہانہ داخلے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا نجید عالم خداوند یسو المسیح اس دن اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر یرشلیم میں داخل کرتا اور اس نجات بخش کفارے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس سے پیش تر کہ ہم اس سارے باتوں پر غور کریں سب سے پہلے ہم یرشلیم شہر کی بات کرتے ہیں کہ یرشلیم جس کو عبرانی میں اور وسلیم کہا جاتا ہے اور اس کے لیے بائبل مقدس میں سیون کا لفظ بھی مستمل ہے جب ہم یرشلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ سامی نام ہے اور عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہے جاہِ امن دارالیمان سکون یا آرام کی جگہ اور ہم جب ہم اور وسلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ دو الفاظ کا مرکب ہے اور کے لگوی معنی ہے شہر جبکہ وسلیم کے معنی ہے سلامتی اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو معنی بنتے ہیں سلامتی کا شہر بائبل مقدس میں اگر ہم سیون کی نام کو دیکھیں تو سیون پرانے احد نامہ میں تقریباً سو مرتبہ سے زیادہ یہ نام پکارا گیا ہے بائبل مقدس میں یرشلیم کو بے شمار ناموں سے یاد کیا جاتا اور پکارا جاتا ہے اور ان عظیم ناموں میں سے چاند ایک نام جو یوں لیے جاتے ہیں کہ خداوند کا شہر خداوند کا پہاڑ لشکروں کے خداوند کا پہاڑ پھر اسے خداوند کے گھر کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے مقدس مسکن خداوند کی قربانگاہ وادی راما اور خداوند کوہ سیون پر سکونت کرتا ہے وہ سیون سے جلوہ گر ہوتا ہے سیون کی بیٹی دختر سیون کمواری دختر دختر سیون اہد عطیق اور اہد جدید اگر بائبل مقدس میں اس یعنی یرشلیم شہر کو یا اس نام کو اس کا اندراج کیا جائے تو یہ تقریباً چھ سو مرتبہ استعمال ہوا ہے سلامتی کے شہر کے بارے میں ہمیں اہد عطیق میں گنتی کی کتاب اس کے ساتھ میں باب کی چوبیسویں آیت میں ملتا ہے کہ یرشلیم کے بادشاہ زمین کے بادشاہوں سے بڑھ کر ہوں گے پھر بائبل مقدس میں دانیل نبی کا صحیفہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے اٹھار میں باب کی نومی آیت میں بھی یوں درج ہے کہ یرشلیم خدا کا چنا ہوا شہر ہے اور جب ہم اس یرشلیم شہر کے محل وقوع کی بات کرتے ہیں اس کی سروننگ کی بات کرتے ہیں تو یہ شہر فلسطین میں ایک کوہ زیتون پر واقع ہے اور بہرہ روم کی سطح سے دو ہزار چھے سو فٹ اور بہرہ مردار کی سطح سے بہرہ مردار کی سطح سے یہ تقریباً دو ہزار آٹھ سو پچھتر فٹ بلند ہے یہ شہر بہرہ روم سے بیس میل اور دریائے یردن سے اٹھارہ میل اور سامریہ سے تقریباً پنتالیس میل کے فاصلے پر واقع ہے یس سمسی نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ وہ شہر جو پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا تو جب ہم یرشلیم شہر کے بارے میں جان چکے ہیں تو یقینی طور پر اب ہمیں خجوروں کے اتوار یا پام سنڈے پر غور کرنا ہے کہ جب قادر مطلق خداون خدا اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ خجوروں کی بالیاں توڑ کر خداون یس سمسی کے راہوں میں بچھاتے ہیں زیتون کی پتیاں اس کی راہوں میں بچھاتے ہیں تو خجور کے لیے جو لفظ مستمیل ہے وہ تمر ہے اور ایک قاداور اور نہائیتی خوش نماز رکھتے ہیں ہم سب نے اسے دیکھا ہے کہ یہ کس قدر قاداور اور خوش نماز ہوتا ہے اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اس پر کبھی بھی خزا نہیں آتی یہ نئے پتے نکالتا اور پرانی ٹہنیوں کو پھینگتا چلا جاتا ہے اور خجور کی ڈالیاں فتح مندی کی علامت گردانی جاتی ہیں اسی لیے بھیر نے زیتون کے پہاڑ سے خجور کی ڈالیاں لے کر خدا مند یس سمسی کو خوش آمدید کہا فتح مندی کی علامت کے طور پر اور جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسے لوکہ طبیب کے اندھیلی بیان اس کے انیس میں باب کی اٹھائیسویں سے آیت سے چالیسویں آیت تگراب پڑھیں تو وہاں پر خدا مند یس سمسی اپنی کمانڈ استعمال کرتے ہیں حکم دیتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں پر تمہیں ایک لادو کا بچہ یعنی گدی کا بچہ ملے گا جس پر ابھی تک کوئی سوار نہیں ہوا اس کے مالک سے کہنا کہ خدا مند کو اس کی ضرورت ہے اور دیکھیں جب وہ اسے لے کر آئے ہیں تو قادر مطلق خدا مند خدا خدا مند یس سمسی اس پر سوار ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس گدے کا کوئی وجود ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہاں گیا کس کا تھا کہاں سے لائے گیا یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب یس سمسی اس گدے پر سوار ہو گئے تو لوگ اس کے آگے خجوروں کی بالیاں ڈالیاں اور پھر ساتھ ہی زتون کی پتیاں اور چادریں بچھانا شروع کر دیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ سوار ہو کر آرہا ہے یہاں پر مایوب سا یوں لگے گا کہ خدا مند یس سمسی گدے پر سوار ہے در حقیقت اس دور میں جب خدا مند یس سمسی اس گدے پر سوار ہوئے یہ سواری بادشاہوں کے لئے حاکموں کے لئے اور آلہ مرتبے والوں کے لئے استعمال کی جاتی تھی یوں کہا جائے تو یہ بہتر ہوگا کہ یہ شرفہ کی سواری گردانی جاتی تھی اور اس لئے قادر مطلق خدا مند اس پر سوار ہوئے اور جب وہ اس پر سوار تھے تو لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور جو ہی اس سے اترے تو شاید اس کا نام و نشان ہمیں نہیں نظر آتا اسی طرح آج مسیح یس سمس میرے عزیزو جو خیال جو تھوٹ جو اپیل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک قادر مطلق خدا مند یس سمسی میری اور آپ کی زندگی میں ہیں جب تک ہم انہیں اپنے ذہن و خیالوں میں اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں تو تب تک ہماری وقت رہتی ہے جب ہم انہیں اپنی زندگی سے پیچھے دک کرتے یا بلائے تاک کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہوتے آج خدا یس سمسیح اپنے آپ کو اس نجات بخش کفارے کے لیے پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو لے آئے ہیں یروشلی میں داخل ہو رہے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں پر گھور کرنا ہے کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں کیا ہم نے قادر مطلق خداوند یس سمسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دی ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو اس قدر تیار کر لیا ہے کہ ہم قادر مطلق خداوند یس سمسیح کو اپنی زندگیوں کا محور بنائے کیا ہم اس گدے سے بھی بتر ہیں جو خداوند یس سمسیح کو لیے پھر رہا تھا اگر ایسا ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قادر مطلق خداوند یس سمسیح کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں ہم انہیں اولیت دیں ہم اپنی اکل دانش فہم کو بلائے تاک کرتے ہوئے قادر مطلق خداوند کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں کیونکہ یہ دن یقینی طور پر قادر مطلق خداوند یس سمسیح کی اس ڈیکلریشن کا دن ہے کہ جب لوگ بلند آواز سے پکارتے ہیں ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے تو آج مجھے اور آپ کو بھی قادر مطلق خداوند یس سمسیح کے اس دلیری اور للکار کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے آج مجھے اور آپ کو بھی قادر مطلق خداوند کو للکار سے کہنا ہے کہ ہوشنا مبارک ہے تو جو میری زندگی میں آیا آج اپنی زندگیاں خداوند کو دیں آج اسے اپنی زندگیوں پر سبار کیجئے آج سے ہماری زندگیاں خداوند کے لئے ہوں خداوند کے نام سے آج سے اپنی زندگیوں کا آغاز کیجئے تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پاتا جائے اور یہ آج کا دن ہمارے لئے یادگار دن ثابت ہو کہ ہم قادر مطلق خداوند یس سمسیح میں اس میں نئی زندگی کا آغاز کریں اس بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیں جو میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر آج اپنے آپ کو یروشلی میں پیش کرتا ہے اس جگہ پر لے کر آیا ہے جہاں سے نجات جاری ہوگی جن مقامات پر وہاں قادر مطلق خداوند یس سمسیح میرے اور آپ کے لئے دکھ اٹھائیں گے آج موقع ہے کہ ہم اس عظیم دن کو اپنی زندگیوں میں عملی جہبہ پہنانے کے لئے ایک یادگار دن بڑھا ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پاس کون تیار ہے کہ اپنے آپ کو آج اپنی خوشی سے خداوند کے لئے مقصود کرے خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بھرکت دے اور میں جیم سی ٹی وی کی تمام تر ٹیم کے لئے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جو ایسے عظیم موقعوں پر قادر مطلق خداوند کے نام کی گواہی کے لئے مختلف خداوند کو استعمال کرتے ہیں خداوند اس جیم سی ٹی وی کو اور ان کے پوری ٹیم کو اپنی برکتوں سے مال عمال کرے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے آمین